بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور بار بار حج عمرہ کی اللہ پاک آپ کو سعادت عطا فرمائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے میں نے جنوری دولار اکیس میں لاہور اپنے گھر سے پیدل سفر حج سٹارٹ کیا اور الحمدللہ ہزاروں کلومیٹر سفر تیگ کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے میں مکہ شریف پہنچا اور اس وقت میں مدینہ پاک میں بیٹھا ہوں اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے میں نے پاکستان گورنمنٹ سے رابطہ کرنے کی کافی کوشش کی اس کے بعد جب سفر میں نے سٹارٹ کر لیا میں نے وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کے لیے میں نے اپلیکیشنز لکھی لیکن کوئی بھی جواب نہیں مل سکا یہی بات سامنے آتی رہی کہ ابھی حج کا سیزن نہیں آیا ابھی حج کا شدول نہیں بنا جب حج کے شدول ہوگا دیکھیں گے کریں گے تو میں اس امید کے ساتھ بسم اللہ ہی توقل تو اللہ پڑھ کے میں گھر سے نکل پڑا کہ انشاءاللہ اللہ پاک میرے لیے راستے آسان فرمائے گا اللہ پاک میرے لیے راستے انشاءاللہ کھول دے گا الحمدللہ ہزاروں کلومیٹر سفر تاہ کرنے کے بعد میں عید الفطر پہ میں مدینہ پاک میں تھا اور اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ عید کی خوشنہ تعاف فرمائی پھر میں مکہ شریف میں گیا پھر مدینہ پاک میں آپ سب دیکھتے رہے اللہ پاک کی کرم نمازیاں اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت تعاف فرمائی کہ میں چار پانی دن مکہ رہتا تھا آٹھ داس دن مدینہ رہتا تھا پھر مکہ رہتا تھا پھر مدینہ اسی طرح یہ میرا تقریباً دو مہینے سے زیادہ کا میرا سفر اس وقت تک مدینہ پاک میں اور مکہ شریف میں میرا گزر چکا ہے آج سولہ جھون ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اٹھارہ جھون تک عمرہ ظاہرین کو سعودی عرب لیو کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کہ سعودی عرب سے آپ خارج کر جائیں جن کے پاس عمرہ کا ویزہ ہے اب چونکہ جب میں سعودی عرب میں انٹر ہوا تھا تب میرے پاس عمرہ کا ویزہ تھا عمرہ کے ویزے پہ میں سعودی عرب میں داخل ہوا تھا اور یہ میری سوچ تھی سعودی عرب میں جا کے میں حج کی تصریح لے لوں گا پاکستان کی گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی یا جو پاکستان ایمبیسی ہے جدہ میں یا ریاض میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ انشاءاللہ حج کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیں گے جب میں جدہ ایمبیسی میں گیا تو کونسلٹ جنرل خالد مجید صاحب انہوں نے وہاں پہ ویلکم کیا انہوں نے بڑی عزت دی بہت رسپیکٹ دی بلکہ امن کی جو سند بھی دی انہوں نے سیٹیفکیٹ بھی دیا مجھے اور تمام نیوز پیپرز میں جو معاملات آپ نے سارے دیکھے بڑی عزت دی اور انہوں نے یہ پرومس کیا کہ انشاءاللہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ آپ کو میں حج کی پرمیشن دوں لیکن جو مجھ سے ہو سکا جو ریلیونٹ آثارٹیز ہیں حکومت پاکستان ہے افزارت خارجہ ہے یا جو سعودی گورنمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو حج کی پرمیشن دے سکتے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا ان کو میں لیٹر لکھوں گا بلکہ میرے وہاں پہ موجود ہوتے ہی انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح اس کا نام لکھیں تمام معاملات لکھیں اور پیدل سفر کا بیچ ذکر کر کے ریکویسٹ کر دیں حج کی یہ بات ہے تقریبا بیس مائی کے راؤنڈ بوٹ یہ بات ہے تو آج اس بات کو چوبیس پچیس دن ہو گئے ہیں تو پہلے تو بائیس تائیس دن کوئی رسپونس نہیں مجھے ملا تو کل انہوں نے مجھے میسیج فورورڈ کیا جو کہ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے آیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا یا آپ اپنے موبائل سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میسیج مجھے وہاں پہ ریسیب ہوا واتسائب پہ تو انہوں نے کہا کہ جو سعودی وزیر ہے جو حج کو ڈیل کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو پیدل بائیک پہ سائیکل پہ جس طرح بھی کوئی سعودی عرب میں آیا ہے اس کو عمرے کے ویزے والے کو حج کی پرمیشن نہیں ہے آپ پاکستان جائیں اپنے کنٹری میں جائیں حج کے پیسے جمع کروا کہ آپ پاک حج ادا کریں جب میں نے سفر شروع کیا تو میں نے اس سفر کو حج کا نام دیا کہ سفر حج ہے پیدل سفر جو ہے یہ سفر حج ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس سفر کی جو میری منزل تھی وہ مدینہ طیبہ تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا وہاں ہی پہنچنا میرا سب سے بڑا مقصد تھا حج میری دوسری پریورٹی تھی فرشٹ میری جو منزل تھی پہلی منزل تھی وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کیونکہ امام میرے فرماتے ہیں کہ ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک درکی ہے الحمدللہ اس پاک درک پہ اللہ پاک نے حاضری تعاف فرمائی جب میں روزہ رسول پہ حاضر ہوا اثرکار کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے مواجہ شریف پہ میں سلام پیش کیا تو میرا سفر مکمل تب ہی ہو گیا تھا اب میں نے حضور کی بارگاہ میں بھی عرضی کی حاج کے لیے لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا اس وجہ سے اب میں کل سترہ جون کو وطن واپس آ رہا ہوں پاکستان واپس آ رہا ہوں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ اس بار نہیں اگلی بار اللہ پاک مجھے حاج ضرور تعاف فرمائے گا لیکن جہاں پہ مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ مجھے حاج کی سعادت نہیں مل سکی کوئی بات نہیں اللہ پاک کی رضا سمجھتا ہوں میں اس کو کہ میرے نصیب میں نہیں تھا یہ سفر میرے نصیب میں تھا میں نے کیا مکہ پہنچنا میرے نصیب میں تھا میں پہنچا مدینہ پہنچنا میرے نصیب میں تھا میں پہنچا حاج میرے نصیب میں نہیں تھا تو میں نہیں کر سکا اس چیز کا مجھے دکھ تو رہے گا کہ پاکستان گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکی نہ انہوں نے اس معاملے کو سیریس لیا اپنے ہی وہ معاملات میں الجے ہوئے ہیں جس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو مار دو اس کو گرا دو یہ کر لو وہ کر لو اس چیز کا ان کو پتہ ہے لیکن ایک فرد کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں جو نام گونجال لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی لاکھوں لوگ راستے میں ملے پاکستان کا پرچم میں نے ساری دنیا میں لہر آیا تو یہ پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آسکا اور نہ ہی کبھی اس طرح کن کو چیزیں نظر آئیں گی اس چیز کا دکھ مجھے میشہ رہے گا لیکن یہ دکھ بہت چھوٹا ہے یہ دکھ بہت چھوٹا ہے جو مجھے یہاں سے خوشیاں لے کے جا رہا ہوں جو میں یہاں سے سکھ لے کے جا رہا ہوں وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا دیکھیں جس طرح مجھے قبہ میں دو ارکات نوافل پڑھنے کا جو سواب ایک عمرے کے برابر ہے ایک عمرے کے برابر ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا عمرہ ہے اس کا سواب حج کے برابر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا سبان اللہ تو میں نے الحمدللہ اس طرح میں نے سرکارل اسلام کے ساتھ میں نے دو حج کر لیے کیونکہ میں نے رمضان المبارک میں دو عمرے کیے اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے آخری عشرہ رمضان المبارک کا میں نے مدینہ طیبہ میں دیکھا سہریاں کی افطاریاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حید الفطر کی خوشیاں منائیں مکہ شریف گیا پھر عمرے کیے زیارتے کی پھر مدینہ پاک آیا زیارتے کی پھر مکہ شریف گیا تو یہ اتنا کرم اتنا کرم اتنا کرم کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے دکھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن مجھے محسوس نہیں ہوگا باقی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے آپ بھی دعا کریں کہ جو میں نے سفر کیا اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا اللہ پاک کی سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ سب کو بار بار اس در کی حاضری نصیح فرمائے آج مدینہ طیبہ میں آخری رات ہے تو دل تو نہیں کر رہا مدینہ چھوڑ کر جانے گا لیکن یہ اصول ہیں کچھ ذمہ داری ہیں دنیا داری کے راتیں جانا پڑے گا ماں باپ کے لیے بہن بائیوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے جانا پڑے گا ورنہ اگر کسی عاشق کے بس میں ہو کے آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا یہی چاہے گا میں یہی زور کے در پہ پڑا رہوں در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور یہی پڑا رہا مر گیا تو جرنت البقی میں مدفون ہوگا لیکن دنیا داری کے کچھ معاملات ہیں جن کو مدینہ نظر رکھتے ہوئے میں کل سترہ جون کو واپس جا رہا ہوں بروز ہفتہ تو انشاءاللہ دوپہر تقریباً ایک ڈیڑھ بجے کے راؤنڈ باوٹ میں لاہور ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا آپ سب نے اس سفر میں جتنا میرا ساتھ دیا جتنی مجھے محبتیں دیں جتنی مجھے دعائیں دیں جو جو لوگ راستے میں استقبال کے لئے کھڑے رہے ہیں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے جن لوگوں نے راستے میں رک رک کر سلام کا کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب کا سلام پیش کرتا ہوں اللہ پاک قبول فرمائے جس جس نے دعا کے لئے کہا میں حضور کے در پہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کی ہر نیک دلی حجات پوری فرمائے جس جس نے جو جو محبت دی اللہ کے گھر کا مہمان جان کر محبت دی شہر مدینہ کا مہمان جان کر محبت دی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جس جس نے جس جس طرح بھی میرا ساتھ دیا جس حوالے سے بھی ساتھ دیا وہ کوئی بھی تھا میرا دوست تھا میری فیملی تھی میرے جانے والے تھے میرے چاہنے والے تھے آپ سب شکیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں سواب کے مستحق ہیں اللہ پاک آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں انشاءاللہ بھی جاؤں گا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پہ سلام بیش کروں گا اور آپ سب کے لئے پھر دعا کروں گا اللہ پاک آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے اللہ پاک کی سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک جو لوگ حج کے لئے یہاں پر موجود ہیں انہیں سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ سب کو خوش رہے جتنی میں دعایں آپ کے لئے کرتا رہا سب سے میری جو بڑی دعا آپ سب کے لئے ہوتی تھی یہی ہوتی تھی اللہ پاک آپ سب کو بار بار مدینہ پاک کی باد و بادری نصیب فرمائے ابھی بھی میری یہی دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی باد extrem حاضری نصیب فرمائے کوئی بات نہیں جو میرے نصیب میں تھا میں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں میں نے ایسی دنیاں بھی دیکھی ہیں جو ترستی مر جاتی ہے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی مجھے تو اللہ پاک نے بڑیاں حاضریات آفر میں بڑی حاضریات آفر میں بڑا کرم اللہ پاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا السلام علیکم ورحمت اللہ